کیا آپ بھی اپنے کالے ہاتھ پاؤں سے پریشان ہیں تو اس ویڈیو میں کچھ خاص ایسا بتانے والی ہوں جس سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے کہ منٹوں میں السلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل میں مقدس کلیم تو جی سب سے پہلے آپ میرے ہاتھ دیکھ لیں یہ بالکل میرے ہاتھ ہیں میں نے کچھ بھی اپنے ہاتھوں پر نہیں لگایا میرے ہاتھ بھی ایک زمانہ تھا کہ بہت زیادہ کالے تھے گندومی رنگ تھا میرا تو پھر میں یہ ریمیڈی استعمال کرنے لگی آپ بھی استعمال کریں گے آپ کے بھی ہاتھ گورے چٹے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کوئی بھی شیمپو لینا ہے پر پانی جو آپ لیں گے نیم گرم لینا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا تو نیم گرم پانی آپ نے لینا ہے اس میں ایک چمچ کے برابر شیمپو کوئی سا بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے جو آپ یوز کرتے ہو پیر اچھے سے مکس کرنا ہے پانی کو دونوں ہاتھوں کو ڈپ کر دینا ہے اس پانی میں آپ نے پانچ منٹ تک زیادہ نہیں صرف پانچ منٹ تک ڈپ کرنا ہے تاکہ جو جتنی بھی میل کو جیل جمی ہے ہماری سکن پر وہ سوفٹ ہو کر اتر جائے گی پانچ منٹ مساج بھی کرنا ہے آپ نے شیمپو سے اور مساج کرنے کے لیے آپ کو میں بتاتی ہوں ایک بروش آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر یہ بروش آپ کے پاس ہوگا تو ایزیلی آپ کے ہاتھ صاف ہو سکتے ہیں تو اچھے سے آپ نے اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر رگڑ لینا ہے یہ بروش اتنا زیادہ ہارڈ نہیں رگڑنا سوفٹلی رگڑنا ہے آپ نے بس جو میل جمی ہوئی وہ ریموو ہو جائے اچھے سے آپ نے یہ ایک سے دو منٹ زیادہ نہیں مساج کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر اور پھر آپ نے ڈرائی کر لینا ہے کسی بھی ٹیشو سے اپنے ہاتھوں کو یہ تو ہو گیا سٹیپ نمبر ون اب چلیں گے ہم سٹیپ نمبر ٹو کی طرف اس میں چاہیے سب سے پہلے آپ کو نمک ایک کٹوری میں آپ نے نمک لینا ہے کوئی بھی نمک آپ لیں لاہوری نمک لیں آپ نمک لیں کوئی بھی نمک آپ لے لیں اور ایک لیمن لینا ہے آپ نے ہاف کٹ کر لینا ہے اسے ڈپ کرنا ہے ہم نے نمک کے اندر نمک کے اندر ڈپ کرنے کے بعد سکرپ کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر اور پاؤں پر ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں پاؤں پر آپ سکرپ کریں گے بہت اچھے سے پانچ منٹ مسلسل آپ نے سکرپ کرنا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہلکا ہلکا آپ نے نچوڑ بھی لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو نیمو کا رس ہے وہ نمک کے ساتھ مکس ہو جائے اور ہمارے ہاتھ اچھے سے کلین ہو جائے پاؤں کی پھٹی ایڈیا ہے وہاں پر بھی آپ لگیں جتنی بھی کالک ہے آپ کے ہاتھ پاؤں پر آپ کے نکلز بلیک ہیں ان پر اچھی طرح مساس کریں لیمن سے آپ کے سکن پر گلو بھی آئے گا اور ایسا لگے گا جیسے کہ آپ نے بلیز کی ہو اتنا اچھا ریزلٹ آپ کے ہاتھوں پر آئے گا اور ایک ٹون آپ کے ہاتھ وائٹ ہوں گے مسلسل آپ نے سکرپ کرنے کے بعد اسے واش کرنا ہے اسی پانی میں ہی ہم ہاتھوں کو واش کریں گے میں نے اپنے ہاتھوں پر اچھے سے سکرپ کر لیا ہے لیمن اور نمک سے اب میں واش کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ صرف دو سٹپ سے مل رہا ہے تیسرا سٹپ کیا ہے اور وہ بہت زیادہ امپورٹٹ ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں پھر جی دوبارہ سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لینا کسی بھی کپڑے سے ٹاول سے اس کے بعد یہ لاسٹ آپ نے دو چیزیں لینی ہے کوئی بھی آپ نے فیس واش لینا ہے اور کوئی بھی آپ نے کلنزنگ ملک لینی ہے میرے پاس تین اینڈ کلیر کا فیس واش ہے اور گارنیر کا کلنزنگ ملک ہے ان دونوں کو ہم نے مکس کر کے فارمولا بنانا ہے ان دونوں کو ہم نے مکس کرنا ہے ایک ایک چمچ ٹھیک ہے ایک چمچ ہم نے کلنزنگ ملک لینی ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بھی آپ کے پاس کلنزنگ ملک آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے فیس واش ایڈ کرنا ہے جتنا ہم نے لیا ہے کلنزنگ اتنی ہی ہم نے فیس واش کی کوئنٹیٹی لینی ہے اور ان دونوں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے اپنے ہاتھوں پر پاؤں پر ہم نے بہت اچھے سے مساج کرنا ہے یہ مساج ہم اپنے فیس پر بھی کر سکتے ہیں تیسرا جو سٹیپ یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں نا یہ آپ اپنے فیس پر بھی مساج کریں پانچ منٹ اور واش کریں بہت اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے چہرہ آپ کا گلو بھی کرے گا وائٹ بھی ہوگا تو اگر آپ نے میک اپ کیا ہوا اپنے چہرے پر کوئی بھی اگر آپ کی سکن دھول مٹی سے خراب ہو چکی سنٹین ہو گئے ان دونوں چیزوں کو ڈیلی ملا کر اپنے فیس پر واش کریں گے نہ مساج کر کے پانچ منٹ یقین مانے بہت اچھے آپ کو ریزلٹ ملیں گے اچھا جی چلتے ہم نے ہاتھ پاؤں کی طرف اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو ہم نے بہت اچھے سے مساج کرنا ہے پانچ منٹ تک ٹھیک ہے پانچ منٹ بہت اچھے سے ہم نے مساج کرنا ہے ہاتھ آپ کے سوفٹ بھی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ کلین بھی ہو جائیں گے پھر جی ہم نے اسی پانی میں واش کر لینا ہے اور جی اب میں آپ کو فائنل ریزلٹ دکھانے لی ہوں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے بتانا ہے کومنٹ میں کیسی آپ کو یہ ویڈیو لگی اور کتنے اچھے آپ کو یہ ریزلٹ ملے اگر آپ یہ ڈیلی فالو کریں گے ہفتے میں تین دن بھی یوز کر لیں گے آپ ڈیلی نہیں کر رہے تین دن بھی یوز کر لیں گے ہفتے میں یہی والا پروسیجر تو یہ کین مانے آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے شائن کریں گے آپ کے ہاتھ پاؤں گلو کریں گے پانچ سو کا جوتہ بھی آپ اپنے پاؤں پر پہنیں گے تو وہ پانچ ہزار کا لگے گا اتنے خوبصورت آپ کے ہاتھ پاؤں ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے کالے ہاتھ پاؤں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا اگر میں اس ٹائم پریشان ہو جاتی جب میرے ہاتھ پاؤں کالے تھے تو آج میرے ہاتھ پاؤں ایسے نہیں ہوتے بس آپ نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے ڈیلی نہیں تو ہفتے میں تین دن ضرور اپنے ہاتھ پاؤں کو ٹائم دینا ہے اب میں نے آپ کو بلکل کلین کر کے دکھا دیا ہے دیکھیں کتنے اچھے میرے ہاتھ پاؤں ہو چکے ہیں جتنی بھی سارے دن کی میل کو چیل برطن دھونے کی وجہ سے کپنے دھونے کی وجہ سے جم جاتی ہے اپنے ہاتھ پاؤں پر وہ کلین ہو جائیں گے